ناظرین اس سے پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو گلوبل فائر پاور کی ریپورٹ ہے ملٹری کمپیریزن کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس میں میں نے آپ کو ایکٹیو پرسنیل ریزرو پرسنیل اور پیرا ملٹری فورسز کے علاوہ ائر پاور کے حوالے سے بتایا تھا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو لینڈ پاور ہے اس کا کمپیریزن بتاتے ہیں کہ کتنا سٹرینٹھ جو ہے انڈیا کے پاس موجود ہے لینڈ پاور کے حوالے سے اور کتنی سٹرینٹھ پاکستان کے پاس موجود ہے لینڈ پاور کے حوالے سے اس سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل کا بڑن دوبانہ مات بولیے گا کہ جیسی میں کوئی نئی وی� کروز کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ تک پہنچ جائے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس وقت جو ٹینکس ہیں مختلف نویت کے جس میں پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن اس ریپورٹ میں دیا گیا ہے گلوبل فائر پاور کی اس کے مطابق اس وقت جو انڈیا کے پاس ٹینکس ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز کے اس میں فور تھاؤزنڈ سکس انڈرڈ اینڈ فورٹین ٹینکس انڈیا کے پاس موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ان کی جو سٹرینٹھ ہے وہ تھری تھاؤزن� ٹینکس پاکستان کے پاس موجود ہے جس میں بہت سارے ٹینک جو ہے الخالد ٹینک اور بہت سارے البدر ٹینک یہ پاکستان کے ٹریڈ مارک ٹینکس ہیں جو کہ پاکستان بہت سارے خود اپنے پاکستان میں بھی تیار کرتا ہے اور اس کے علاوہ چائنہ کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ بھی پاکستان جیسے کہ جی ایف سیونٹین ہنڈر بناتا ہے ویسے ہی ٹینکس بھی جو ہے اس ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان چائنہ کے ساتھ کولیبریشن کر کے اپنے ٹینکس جو ہے وہ تیار کر رہا ہے اس کے بعد جو بات کرتے ہیں آرمرڈ ویکل کے حوالے سے تو انڈیا کے پاس اس وقت جو آرمرڈ ویکلز ہیں وہ وان لیک ایٹھ ہنڈرڈ ان ایٹی ٹو آرمرڈ ویکلز ہیں جو کہ گلوبل فائر پاور نے اپنی اس ریپورٹ میں بتایا ہے اور پاکستان کے پاس اس وقت جو آرمرڈ ویکلز ہیں وہ سیمٹی سیون تھاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ ان سیونٹی ون اس کی ٹوٹل کوانٹی بنتی ہے جو اس وقت پاکستانی آرمی کے پاس موجود ہیں اور اس کے بعد جو سیلف پروپیل اس کے بعد جو نمبر آتا ہے آرٹیلری کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا کے پاس جو سیلف پروپیلڈ آرٹیلری کے ایکوپمنٹس ہیں یا اسلحہ جسے ہم کہتے ہیں تو اس میں انڈیا کے پاس اس وقت جو ہیں وہ صرف سو سیلف پروپیلڈ آرٹیلری موجود ہیں جبکہ پاکستان اس نمبر میں بہت آگے ہے پاکستان کے پاس ون تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فائیو آہ یعنی کہ انڈیا سے تھا ہنڈرڈ آف ٹائمز جو ہے وہ زیادہ اس وقت سیلف پروپیلڈ آرٹیلری کی جو کپیسٹی ہے وہ آہ موجود ہے اس کے بعد جو توپ خانہ جسے ہم کہتے ہیں نورملی یا ٹوڑ آرٹیلری اے ون پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر لے جانے کے لیے جس کو بڑی توپی کہا جاتا ہے وہ انڈیا کے پاس جو موجود ہیں اس کی جو ٹوٹل کوانٹی بنتی ہے وہ تری کھنڈ ہوڈ انڈرڈ ہیں جبکہ پاکستان کے پاس اس کی جو کھنڈ ہے وہ تری کھنڈ ہوڈ انڈرڈ اورن فار ٹائیو ہے تو اس میں بھی آرٹیلری کی اس جو کپیسٹی ہے اس میں پاکستان جو ہے انڈیا سے کافی آگے ہے اور اس کی جو بڑی توپی ہیں یا اس کی جو جس کو ہم کہا جاتا ہے کہ بہت سارے مختلف امیشنز کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ اس میں پاکستان آگے ہے اور اس کے بعد جو موبائل راکٹ پروجیکٹر یعنی کہ آپ کہیں بھی آسانی سے کوئی بھی راکٹ لانچ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے اس کی کمپیریزن جو دیا گیا ہے گلوبل فائر پاور کے حوالے سے اس میں جو انڈیا کے پاس اس وقت موبائل راکٹ پروجیکٹرز ہیں وہ تقریباً وان تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پاس اس کی جو قوانٹیٹی بنتی ہے موبائل راکٹ پروجیکٹر کی وہ گلوبل فائر پاور نے جو اپنی اس ریپورڈ میں بتایا ہے وہ وان تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈین تھرٹی ایڈ بنتی ہے تو اس اوورال کمپیریزن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں پاکستان جو ہے وہ یقیناً انڈیا سے بہت آگیا ہے بہت ساری چیزوں میں ائر فورس کے معاملے میں جو میں نے اپنی ریسنٹ ویڈیو میں بتایا تھا وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں نے اوپر جو ہے وہ دیا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کہ ائر پاور کے حوالے سے کون سا کنٹری کے پاس کتنی سٹرنٹھ موجود ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تو نیکسٹ آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیول پاور کے حوالے سے کون سی کنٹری کے پاس کتنی سٹرنٹھ ہے انڈیا کے پاس کتنی نیول پاور ہے اور پاکستان کے پاس نیوی کی جو پاور ہے وہ کتنی ہے اس کے لیے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا تو وہ کر لیں بیل کا بٹن د بانا مت بولیے گا کہ جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو اس حوالے سے اپلوڈ کروں جو نیول پاور کی ہے اس کا فوری نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے